بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیراعظم صاحب مہمانانِ گرامی اسلام علیکم اور آج کی تقریب میں تشریف آوری کا بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے ابھی کاری صاحب کی تلاوت میں سماعت کیا قرآنِ مجید کی صورتِ دہر میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو کہ مسکینوں غریبوں یتیموں اور قیدیوں کو صرف اللہ کی رضا کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کے سب سے بہترین عامال کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا انہیں سنہری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے وزیراعظم کا عظم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے وزیراعظم کی پالسی ڈائریکشن ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور وزارت تخفیف غربت اور سماجی تحفظ پوری طرح سے متحرک ہے کہ اس پالسی ڈائریکشن پر پوری طرح سے دیانتداری سے عمل درامت ہو اس پالسی پر عمل درامت کرنے کیلئے اس وقت تین پروگرامز چل رہے ہیں سب سے پہلے وزیراعظم کی خاص ڈائریکشن اور نگرانی میں پورے ملک میں پناہ گاہیں کھولی جا رہی ہیں اور ان پناہ گاہوں میں فریر لنگر کا انتظام ہوتا ہے جہاں کوئی بھی جا سکتا ہے کوئی بھی ضرورت مند جا سکتا ہے نمبر ایک نمبر دو پرائیوٹ ٹرسٹ کی اشتراک کے ساتھ ہم احساس کے دائرہ کار میں بھی پورے ملک میں لنگر خانے کھول رہے ہیں اور اب تیسرے نمبر پر ہم نے یہ موبائل لنگر کا یعنی کہ فوڈ ٹرکس کا نظام چرو کیا ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں ان ضرورت مندوں تک پہنچ سکیں جو کہ ہماری پناہ گاہوں اور لنگر تک نہیں پہنچ سکتے ہم نے اس پروگرام کی ابتداء تقریباً ایک ماہ پہلے اسلام آباد سے کی تھی یہاں پہ ہم نے فوڈ ٹرکس اسلام آباد اور راول پنڈی سے کی تھی یہاں ہم نے فوڈ ٹرکس انٹریڈیوز کیے تھے اور اس پائلٹ پروجیکٹ کی بنیاد پہ جو ہم نے سیکھا ہم نے اس نظام کو بہتر کیا وہ بہت کامیابی سے وہ فوڈ ٹرکس چل رہے ہیں ان دونوں شہروں میں اور اب اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے تین اور شہروں میں ہم یہ سسٹم پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو فوراں رمضان سے پہلے آپ انٹریڈیوز کریں جلد سے جلد اس کو ملک گیر پروگرام بنائیں امیڈیٹلی ہم اس کو تین شہروں میں لے کے جا رہے ہیں لہور پشاور اور فیصلہ باد پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت یہ پروگرام جو ہے یہ رول آؤٹ ہو رہا ہے جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا جو رول ہے وہ ٹرک مہیا کرنا سٹاف کی تائیوناتی کرنا سٹینڈرڈز ٹھیک کرنا مانیٹرنگ کرنا اور روٹس متعین کرنا تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ مخصوص ایک مخصوص روٹ پہ کونسا ٹرک چل رہا ہے کس وقت پہ وہ کہاں کہاں رکے گا اور ایسا نظام کہ کوئی اس میں ڈوپلیکیشن نہ ہو تو یہ تو گورمنٹ کا اس میں رول ہے اور جو پرائیوٹ سیکٹر کا اس میں رول ہے وہ فری کھانا پروائیڈ کرنا ہے اور سیلانی کی ابھی سینیٹر فیصل نے بھی بات کی تو میں ان کی بہت شکر گزاروں کہ وہ لنگروں میں بھی ہماری معاونت کرتے اور اس پروگرام میں بھی چار شہروں میں ان کی ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ وہ ہمارے گورمنٹ کے یہ جو ٹرکس ہیں ان میں فری کھانا پروائیڈ کریں گے میں چیف سیکٹری پنجاب اور چیف سیکٹری کی خاص طور پر مشکور ہوں دونوں چیف منسٹر صاحبان کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بہت معاونت کی اور بہت دل سے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا تاکہ ہم جلد سے جلد ان دوروں پروبنسز میں اس کو شروع کر سکیں اور آگے بھی ہم انہی کی معاونت سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد باقی فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی یہ نظام نافذ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈونیشنز کی بہت زیادہ ریکویسٹس آ رہی ہیں تو ہم نے ڈونیشن کا ایک نظام مطارف کرانے جا رہے ہیں کل ہم ایک اکاؤنٹ اناؤنس کریں گے جو کہ پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ کی طرز کا فنڈ ہوگا اس کا ایک سپیسیفک نمبر کل ٹیلی ویژن پہ اناؤنس ہو جائے گا اور کوئی بھی پاکستانی شہری کہیں سے بھی جو بھی ڈونیشن دینا چاہتا ہے وہ کسی بھی بینک کی برانچ میں اس اکاؤنٹ کے نام پہ ڈونیشن دے سکیں گے نمبر ایک دوسرا ہم نے ڈونیشنز کی مینجمنٹ میں جو شفافیت کا نظام ہے اس پہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی ایک چھلک میں آپ کو آج دکھاؤں اور انشاءاللہ پرسوں ہم ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی جس میں یہ ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو آگاہ کروں تو یہ جو ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہمارا ہے اس میں اگر کوئی ڈونیشن یہ ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کوئی ہمیں دو لاکھ روپے کی ڈونیشن دے اور وہ ہمیں بتائے کہ کس کس احساس کے مد میں یہ ڈونیشن جانی ہے تو ہم ہر مد میں اس کو انڈیویجول ٹرانسپیرنسی دیں گے کہ یہ ڈونیشن کہاں یوٹلائز ہو رہی ہے نیکس پلیز یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دو لاکھ کی جو ڈونیشن کا بریک ڈاؤن ہے وہ تین جگہ وہ ڈونیشن گئی ہے اور یہاں پہ جو پناہ گاؤں میں ڈونیشن گئی ہے اس کی ہم ڈونر کو وزیبلیٹی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ بیڈز میں کتنے بیڈز ہم نے لگائے کتنے بلانکٹس لیے پناہ گاؤں میں واشنگ مشین لی کتنے لوگوں کا کھانا ڈونیشن میں گیا نیکس پلیز اگر ڈونیشن ائر مارکت ہے سکولرشپ کے لیے تو ہم کلیلی بتائیں گے کہ وہ سکولرشپ کے لیے جو ڈونیشن ائر مارکت ہے وہ کس کس کو گئی ہے اور کیونکہ ڈونر کے پاس اپنا یونیک لاغ ان ہوگا اور وہ دیکھ سکیں گے کہ یہ کس انڈیویجول کو یہ ڈونیشن گئی ہے کیا سکولرشپ کے لیے گئی ہے یا پھر رہنے کے لیے جو وظیفہ ہوتا ہے اس کے لیے گئی ہے نیکس پلیز اور انڈیویجول لیبل تک آپ دیکھ سکیں گے کہ کس کو یہ ڈونیشن مارک ہوئی ہے ان کا ٹیلیفون نمبر کیا ہے اور کس پرپس کے لیے ہوئی ہے تو پرسو انشاءاللہ رمضان سے ایک دن پہلے یہ جو ہمارا ڈونیشن پورٹل ہے اس کی تفصیل بھی جاری ہو جائے گی اور جیسے کہ میں نے کہا کل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیل اس کا نمبر ہم ٹیلیوائز کریں گے سٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی میں بہت مشکور ہوں منسٹری آف فائنانس کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ایک سپیشل اکاؤنٹ سیٹ کیا ہے یہ پورا جو نظام ہے اس پر احساس کی گووننس ان انٹیگریٹی پالسی کا اطلاق ہوتا ہے یہ گووننس ان انٹیگریٹی پالسی ہم نے احساس پروگرام کی باقاعدہ منظوری کے دس دن بعد کابینہ سے اس کی منظوری کرائی تھی اور ہر احساس پروگرام پر اس گووننس ان انٹیگریٹی پالسی کا اطلاق ہوتا ہے پوری ہماری کوشش ہے کہ حکومتی نظام میں جو فیصلے ہوں وہ قواعد و زوابط کے مطابق ہوں میرٹ کا بول بالا ہو ٹرانسپیرنسی کا بول بالا ہو ٹھیکوں کے نظام میں پوری طرح سے شفافیت ہو اور جنرلی بھی شفاف پورا نظام ایک شفاف انداز سے چلے بہت ہی بریفلی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ احساس کے دائرہ کار میں اس وقت تین قسم کے پروگرامز چل رہے ہیں ایک تو وہ پروگرامز ہیں جو ملک گیر نیچر کے ہیں جو پورے ملک میں لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں احساس کفالت احساس بلاسود کرزا احساس تعلیمی وظائف اور احساس انڈرگراجویٹ سکالرشپ پورے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں یہ ایک کیٹگری ہے دوسری کیٹگری ان پروگرامز کی ہے جو مخصوص ڈسٹرکٹس میں ہیں اور جن کو ہم ایوالیویشن کے بعد آپ سکیل کریں گے اور ان میں احساس آمدن اور احساس نشو نماز شامل ہیں اور تیسری کیٹگری وہ پروگرامز ہیں جو ابھی کنسپچولائزیشن کی فیز میں ہیں پلاننگ کی فیز میں ہیں جن پر کام بہت وزیراعظم کی ڈائریکشن کے مطابق کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور اس میں خاص طور پر احساس کی کریانہ سبسیڈی اور احساس کی یوٹیلٹی سٹور سبسیڈی شامل ہیں اسی ماہ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ستارہ مارکٹ اسلام آباد میں احساس کا ون ونڈو سنٹر کھولنے جا رہے ہیں جس سے احساس کی جو پوری سرویسز ہیں وہ ایک چھت کے نیچے تمام بینیفیشریز کی سہولت کے لیے مہیا ہوں گی اور ہمارا جو سروے ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا مستحق خاندان کس پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے وہ آج کی تاریخ میں اسی اشاریہ چار فیصد سروے مکمل ہے انشاءاللہ جون کے مہینے میں وہ سروے پائے تکمیل کو پہنچے گا اور ابھی سے ہم نئے جو مستحق فیملیز ہیں ان تک اپنے تمام احساس کے سمرات پہنچنے کی پوری طرح سے تیاریاں کر چکے ہیں احساس کوئی بھوکا نہ سوئی کا جو پروگرام ہے ہمارے لیے ایک پرائیورٹی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم پورے ملک میں بہت تیزی سے پھیلائیں گے میں وزیراعظم کا آخر میں خاص طور پہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نہ صرف وہ ویجن ہمیں دیتے ہیں اور انسپریشن دیتے ہیں بلکہ جو ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں نظام ٹھیک کرنے کے لیے اور جو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پوری طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی بدلاً من توفیر لائی زی آلا با ما جو دے ہی مین ایپ نیپ کھلونے یا دیتنی با موسیقی